ایمکیو ایم پاکستان نے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا اپوزیشن سے معاہدہ تیپ آ گیا تحریک عدم اعتماد سے پہلے اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم امنان خان کو بڑا سرپرائز دیا گیا اور بڑی حکومت اتحادی ایمکیو ایم نے بھی اپوزیشن کے حق میں وارڈ دینے کا معاہدہ کر لیا زلائے کے مطابق متحدہ پوزیشن اور ایمکیو ایم کی درمیان معاملات تیپ آ گئے ہیں جس کے بعد وزیراعظم امنان خان کی حکومت نے بظاہر قومی اسمبلی میں اکثریت ہو دی ہے حکومت کے قومی اسمبلی میں نمبرز 164 رہ گئے ہیں جبکہ متحدہ پوزیشن کے نمبرز 177 تک پہنچ گئے ہیں زلائے کا کہنا کہ منرف حکومتی ارکان کے بغیر ہی متحدہ پوزیشن کو قومی اسمبلی میں اکثریت مل گئی ہے تاہم اس حوالے سے بعض آپ تو اعلان ہونا باقی ہے اپوزیشن زلائے کے مطابق ایمکیو ایم تحریک ادم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دے گئے اور اس حوالے سے دونوں کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا ہے ڈرافٹ پر ایمکیو ایم پاکستان اور متحدہ پوزیشن کے رہنماؤں کے دستخط ہو گئے ہیں اور معاہدے کی تصدیق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بٹو زلداری اور ایمکیو ایم کے سینیٹر فیصل سبزواری نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کر دی ہے ایمکیو ایم کے سینیٹر فیصل سبزواری نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ متحدہ پوزیشن اور متحدہ قومی مورمنٹ پاکستان کے درمیان معاہدے نے حتمی شکل اختیار کر لی ہے جبکہ پیپلز پارٹی کی سی سی اور ایمکیو ایم پاکستان کی رابطہ کامیٹری کی جانب سے مجوز معاہدے کی توسیق کے بعد بعض عابطات اور پر میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں فیصل کریم کنڈی کے بیان کے مطابق اپوزیشن اور ایمکیو ایم رہنماؤں کے درمیان مشترکہ پریس کانفرنس آج شام چار بجے اسلام آباد میں ہوگی گیم اوئر عمران خان شازیہ مری کا ٹوئٹ بہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے سوشل میڈیا پر ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ گیم اوئر عمران خان خیال رہے کہ متحدہ اپوزیشن نے عمران خان کی خلاف قومی اسمبلی میں تحریک ادم اتماع جمع کروا رکھی ہے جس پر بحث 31 مارچ کو ہوگی آئین کے تاعت رائے شماری تحریک پیش ہونے کے بعد تین دن بعد اور سات دن سے پہلے کرانا ضروری ہے اور بیک لکھلے